اللہ الرحمن الرحیم الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں ہمارے پاس تین معنی ہے اور اس میں سے ہم نے صحیح معنی منتخب کرنا ہے یاسر اور آمیر چچا کو الودا کہنے آئے اب ہم نے دیکھنا ہے الودا کے کون سے معنی ہے دیئے گئے معنی ہے شکریہ ادا کرنا تو پیارے بچوں اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں ہوتا رخصت ہوتے ہوئے سلام کہنا الودا کا ایک مطلب ہے رخصت ہوتے ہوئے سلام کہنا اور پیغام دینا پیغام جو ہے وہ آپ خط میں ڈال کے بھی بھیج سکتے ہیں کسی پیغام رسان کو بھی بھیج سکتے ہیں اور پہلے زمانے میں لوگ کبوتر کے ہاتھ پیغام بھیجتے تھے تو اس کا صحیح معنی کیا ہے الودا کا صحیح یاسر اور آمیر چچا کو الودا کہنے آئے رخصت ہوتے ہوئے سلام کہنے کو الودا کہتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں آمیر نے مانیٹر کے اوپر سے دھول جھاڑی اب دھول کے مانی دیکھتے ہیں دھول کو مٹی کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتھروں کی کٹنگ کر رہا ہے تو کٹنگ کرتے ہوئے مٹی پھوڑی ہے دھول پانی کو کہتے ہیں اور دھول کا مطلب ہے پھول آمیر نے مانیٹر کے اوپر سے دھول جھاڑی تو مانیٹر کے اوپر کیا ہے مٹی ہے جو کہ آمیر نے جھاڑی صحیح مانی ہے دھول کا مٹی آگے چلتے ہیں کی بورڈ بہت سے بٹنوں پر مشتمل ہے مشتمل کے معنی دیکھتے ہیں جیسے سے مل کر بنا ہوا جیسے ایک جو ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر پروٹون ہوتا ہے اس کے اردگرد جو ہیں وہ الیکٹرون گھومتے ہیں تو ایک جو ایٹم ہے وہ پروٹون اور نیوٹرون اور الیکٹرون سے مل کر بنا ہوا ہے رنگا رنگ مجتمل کا مطلب کیا رنگا رنگ ہوتا ہے خالی یہ دبا جو ہے یہ خالی ہے تو کی بورڈ بہت سے بٹنوں پر مشتمل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی بورڈ میں بہت سارے بٹن ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم پریس کرتے ہیں تو اسے الفاظ بنتے ہیں اسے کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں تو مشتمل کا مطلب ہے سے مل کر بنا ہوا آگے چل آمیر اور یاسر کمپیوٹر چلانے میں مگن ہو گئے مگن کا معنی دیکھتے ہیں ماہر ماہر وہ ہوتا ہے جو ایک کسی بھی خاص شعبے میں ماہر ہو اس میں بہت زیادہ اس کو معلومات حاصل ہوں اس کو کہتے ہیں ماہر جیسے ماہر تعمیرات ماہر جو ہے صحت ڈاکٹر کو کہتے ہیں ذہین ذہین بندے کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے وہ فوراں ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیتا ہے مسروف بہت زیادہ کاموں میں مسروف ہونا جیسے ایک وقت میں مختلف کام کرنا مسروف ہونے کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مگن کے کیا معنی ہے آمیر اور یاسر کمپیوٹر چلانے میں مگن ہو گئے تو مگن ہونے کا معنی ہے مسروف ہو گئے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا سے خمسہ دی ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے چکھنے کی سونگنے کی سننے کی اور محسوس کرنے کی چھونے کی اور جو بھی ہم علم کی جمع معلومات ہم ان ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں ہمارے جو دماغ ہے جو ہمارا جس طرح سی پی یو کمپیوٹر کا دماغ ہے تو اللہ نے ہمیں ایک دماغ دیا جو اس ساری معلومات کو پروسس کرتا ہے ہم جو اس کمپیوٹر کو فیڈ کریں گے وہ ہمیں اس کا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے رکھے گا جیسے ہمیں کوئی آگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ جو فورا پیچھے ہٹا لیتے ہیں کیونکہ ہماری جلد کے نیچے ایک نسوں کا جال بچھا ہویا جو فورا دماغ تک پیغام رسانی کرتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو ہم یہ سارا کچھ دنیا میں کرتے ہیں کس کے لئے کرتے ہیں آپ کو یہ تو معلومی ہے دنیا میں آنے سے پہلے بہت سارے لوگ اس دنیا سے گزر کر چلے گئے ہیں اور ہمارے پیچھے بھی ملینز لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے تو اصل میں ایک تھوڑا سا وقفہ حیات ہے جس میں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور وہ ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم پہچانے اللہ نے ہمیں ایک سوال دے کر بھیجا ہے تمہارا رب کون ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا سے گزرنے کے بعد پہلی جو ہماری منزل ہے وہ قبر ہے وہاں جائیں گے تو ہمارے سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے انتہا رحم کرنے والا محبت کرنے والا اپنی مخلوق سے تو اس سوال کے جواب میں ہمارے لئے ہدایت بھی نازل کی تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہیں مارے گا اور تمہیں قیامت والے دن اس کے آگے کھڑے ہونا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں میں تمہیں صحت دیتا ہوں میں تمہیں زندگی دیتا ہوں ماں باپ بھین بھائی ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے تو مجھے دعائیں مانگو مجھے سجدہ کرو اور مجھے نہ اونگ آتی ہے میں ہی تمہارا دوست ہوں تو پیارے بچوں اللہ سے دوست ہی کریں اللہ کے اچھے بچے بنیں محبوب بچے بنیں اور قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ اس سوال کی تیاری کر سکیں کہ ہمارا رب کون ہے سبب قسم دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں